موسیقی الحمدللہ رب العالمین وبه نستعین والصلاة والسلام على رسوله الامین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام پیغام قرآن میں میں ایک بار فر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور اس بار میں سورہ نور لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں سورہ نور کا نام نور اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورہ کی آیت نمبر 35 میں اللہ رب العالمین کے نور کی مثال دی گئی ہے سورة النور یہ مدنی سورہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ کے بعد کے ادوار میں اس سورہ کا نزول ہوا کسی سورہ کا مدنی ہونا ہی اس سورہ میں احکام کی آیتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں احکام سے متعلق بہت سی باتیں نازل فرمائی ہیں اس میں 64 آیات اور نورکوں ہیں نزول کے اعتبار سے 102 نمبر پر اس سورہ کا نزول ہوا قرآن میں اس سورہ کی ترتیب چوبیس نمبر پر ہے سورہ نور کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جس انداز سے اس سورہ کی ابتدا کی ہے وہی چیز اس سورہ کی اہمیت کے لئے کافی ہے فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انزلنا ہا وفرزنا ہا وانزلنا فیہا آیات بینات اللہ علکم تذکرون وہ سورہ جو ہم نے اتاری ہے اور ہم نے فرض کیا ہے اس انداز نزول سے اس سورہ کی اہمیت واضح ہے مثلا کوئی شخص کسی چیز پر یہ بات کہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے دیکھنا ہے تو میری اس چیز کو دیکھو بلکل اسی انداز سے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ جو ہم نے اتاری ہے یعنی اگر تمہیں اس کی اہمیت دیکھنا ہے تو تم اس کے احکام اور اس کے حدود کا صحیح معنوں میں متعلیہ کرو جن حدود کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں فرمایا ہے سورہ نور کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے زنا اس کے احکام اور اس کی سزا سے متعلق آیات کا نزول فرمایا ہے فرمان ہے اززانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلدہ کہ زانیاں اور زانی ابتدائی اسلام میں زنا کی سزا صرف یہ تھی کہ زانی اور زانیاں کو گھروں میں بند کر دیا جائے چنانچہ سورة النسائت نمبر پندرہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاللَّاتِ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ عَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَعَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا کہ تم میں سے جو عورتیں برائی کریں تم چار گواہ طلب کرو اگر چار گواہ گواہی دے دیں تو تم ایسے مجرموں کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ اللہ رب العالمین انہیں موت دے دے یا پھر اللہ رب العالمین کوئی دوسری سزا تجویز کریں چنانچہ اس کے بعد جب یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی تو زانی اور زانیا کی سزا واضح کر دی گئی فرمان جاری ہوا کہ زانیا ہو یا زانی انہیں سو کوڑے کی سزا دی جائے اسی وجہ سے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خضو عنی خضو عنی قد جعل اللہ لہن سبیل البکر بالبکر جلد میا ونفی سنہ والثیب بالثیب جلد میا والرجم کہ مجھ سے زانی اور زانیا کی سزا لے لو اللہ رب العالمین نے اس کی سزا نازل فرما دی کمارا اور کماری اگر زنا کریں تو انہیں سو کوڑے مار کر ایک سال شہر بدر کرنا ہے اور اگر زانی اور زانیا شادی شدہ ہیں تو ان لوگوں کی اسلامی سزا یہ ہے کہ انہیں سنگسار کیا جائے گا امام مالک رحمہ اللہ نے معتہ میں نقل کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے خلافت میں خدبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچی رسالت لے کر مبعوث کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی شدہ زانی اور زانیا کو رجم کی سزا دیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگوں نے خود زنہ کے مجرمین کو سنگسار رجم کی سزا دی ہے اور یہ دستور آج تک باقی ہے امام مالک رحمہ اللہ نے یہ خطبہ اس لیے نقل کیا ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں یہ دستور عام تھا کہ شادی شدہ زانی یا زانیا کو رجم کی سزا سنائی جاتی تھی قرآن کریم میں دوسری جگہ سورة البقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتُ يَا أُلِي الْأَلْبَابِ اے عقل والو تمہارے لئے قصاص ہی میں زندگی ہے بظاہر تو کسی کی جان لینا بہت بڑا جرم نظر آتا ہے لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ کسی معاشرے میں ایک زانی یا زانیا کو سنگسار کیا گیا ہے اور لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے تو اس معاشرے میں زنا کی شرح کم ہوگی اس طرح سے ایک انسان کی جان لینے کے عوض میں سینکڑوں لوگوں کی عصمتیں محفوظ رہیں گی شاید اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قانون قصاص کو نافذ کیا ہے یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ محسوس ہو کہ کسی زانی کو قتل کر دینا شادی شدہ زانی کو سنگسار کر دینا یہ بڑی سنگین سزا ہے تو بالفرض آپ اس سے یہ پوچھیں کہ اگر یہی حرکت اس شخص نے آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ کی ہوتی تو آپ اسے کیا سزا دیتے ظاہر ہے اگر وہ غیور اور باحمیت ہے تو بے ساختہ کہے گا کہ ایسے شخص کو میں جان سے مار دینا چاہتا ہوں فطرت کا تقاضی یہ ہے کہ عصمتوں کو لوٹنے والے شادی شدہ ہیں تو وہ سماج کے قصور وار ہیں اسلام نے اسی وجہ سے ان کی سزا سنگساری رکھی ہے خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی اور یہودیہ کو لیا گیا قد احدثا جمیعاً دونوں نے زنا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما تجدون فی التوراہ تم یہودی اور یہودیہ ہو بتاؤ تمہاری مذہبی کتاب میں اس کی کیا سزا ہے ان لوگوں نے کہا ہمارے اسکولرز نے ہمارے غلامہ نے یہ سزا تجویز کی ہے کہ چہرہ کالہ کر کے گدھے پر الٹا سوار کر کے بازار میں گھمایا جائے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ موجود تھے جو کسی زمانے میں یہودی ہوا کرتے تھے اور وہ عالم دین تھے انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام ادعوہم بالتوراہ تورات منگاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کا مطالبہ کیا تورات لائی گئی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا وَجَعَلَ يَقْرَأُوا مَا قَبْلَهَ وَمَا بَعْدَهَا اور وہ رجم کی آیت کا اگلا پچھلا سیاق و سباق تو پڑھتا لیکن سنگ سار کا جہاں تذکرہ تھا انگلی رکھ کر اس نے وہ سزا چھپا لی حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے کہو کہ انگلی ہٹائے جیسے ہی انگلی ہٹائے گئی فیدہ ہوا آیت الرجم تو تورات میں بھی شادی شدہ زانی اور زانیا کی سزا سنگسار بتائی گئی تھی خلاصہ یہ ہے کہ تورات میں بھی شادی شدہ زانی کی سزا سنگسار ہے اللہ رب العالمین نے اَذْزَانِ لَا اِنْكِحُوا اِلَّا زَانیَةً اَوْ مُشْرِكَةً کہا کہ عموماً زانی کا رشتہ زانیا ہی سے ہوتا ہے یا مشرقہ سے ہوتا ہے یہاں غالب احوال کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ عموماً زانی کا رشتہ زانیا سے ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ زانیا اور مشرقہ کو ایک جگہ کیوں بیان کیا گیا واقعہ یوں ہے کہ جس طرح سے مشرق اپنے رب کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی پرستش کرتا ہے اسی طرح سے شادی شدہ زانی اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسروں سے محکالہ کرتا ہے شادی شدہ زانیا اپنے خاون کو چھوڑ کر دوسرے مردوں سے محکالہ کرتی ہے اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے شادی شدہ زانی اور زانیا کا تذکرہ مشرقین کے ساتھ ملا کر کیا ہے اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے تحمت لگانے والوں کی سزا بیان کی ہے فرمان ہے جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں گناہ کبیرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرق اور جادو جیسے جرائم کے ساتھ الزام لگانے کو شمار کیا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر الزام لگانے والے اگر چار گواہ پیش نہیں کرتے تو ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں اسی کوڑے مارے جائیں اور صرف کوڑے مارنے پر ہی اقتفاہ نہ کیا جائے بلکہ پھر الزام لگانے کے بعد کوئی گواہی ان کی قبول نہیں کی جائے گی ان کا اعتبار ان کا اعتماد سماج سے ختم ہو جائے گا اولائکہم الفاسقون اطاعت سے نکل جانے والوں میں ان کا شمار ہوگا ہاں اللہ رب العالمین نے گنجائش رکھی ہے اِلَّا لَّذِينَ تَعَبُوا مِن بَعْدِ دَلِكَ وَأَصْلَحُوا اگر کسی نے کسی پر الزام لگا ہی دیا ہے سچے دل سے اللہ کی جناب میں توبہ کر لے توبہ کرنے کے بعد اپنے عامال کی اصلاح کرے نیک بن جائے تو اللہ رب العالمین غفور ورحیم ہے وہ بندوں کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے لعان کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَالَّذِينَ اَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ شُهَدَاؤُ إِلَّا أَنفُصِهِمْ فَشَهَادَتُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام اور تحمت لگاتے ہیں اگر ان کے پاس گواہ نہیں ہے سوائے ان کے نفس کے تو پھر ان کے لئے لعان ضروری ہے لعان کیا ہے لعان یہ ہے کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی پر تحمت لگائے ہے اور اس کے پاس سوائے اس کے نفس کے کوئی گواہ نہ ہو تو وہ چار مرتبہ قسم کھائے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں سچوں میں سے ہوں چار مرتبہ اپنی صداقت کی قسم کھائے اور پانچویں مرتبہ لعنت کرے کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میرا شمار جھوٹوں میں سے ہو اسی طرح سے صرف مرد ہی لعنت نہ کرے بلکہ اس کی بیوی بھی لعان کرے چار مرتبہ قسم کھا کر کہے کہ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ جھوٹا ہے پانچویں مرتبہ اللہ کی لعنت کی دعا کرے اور کہے کہ اگر یہ سچا ہے تو اللہ کا غضب مجھ پر نازل ہو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حلال ابن عمیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اپنی بیوی کے متعلق جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زنا کی شکایت کی تھی اسی طرح سے سحال ابن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے صحیحین کی روایت ہے کہ یہ آیت کریمہ غعمر عجلانی کے بارے میں نازل ہوئی شیخ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آیت کے کئی اسباب بھی ہو سکتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ اگر تحمت لگانے والے شوہروں کے پاس گواہ نہیں ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے غزب اور اس کی لعنت کی دعا کریں گے اور ان کی بیویاں جن پر تحمت لگائی گئی ہیں وہ بھی اپنے شوہروں پر لعن و تعان کریں گی دنیا میں اگر اللہ رب العالمین کی گرفت نہ بھی آئے تو آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے انتہائی دردناک سزا ہے جو اپنے مخالف پر جھوٹی لعنت کریں اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اگلی رکو میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام سبرات کا اعلان کیا ہے واقعہ یوں ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی طرح سے امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے سن پانچ ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین کے ٹولے نے الزام لگایا جب غزوہ مریسیع سے واپس ہو رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جماعت مدینہ پہنچنے والی تھی ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے استعاراں کسی کا ہار پہن رکھا تھا وہ اس سفر میں ہار گم ہو گیا ہار کی تلاش میں دور نکل گئیں کافلہ روانہ ہو گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب واپس آئیں تو کافلہ جا چکا تھا وہیں رک گئیں حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ کافلے کے پیچھے پیچھے چلیں کافلے والوں کی چھوٹی ہوئی چیز ساتھ میں لے کر جائیں انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوئی ہوئی ہیں حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ رکھا تھا پہچان گئے اپنی سواری بٹھائی کھنکھارا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا جب آپ بیٹھ گئیں تو وہ آگے نکیل پکڑ کر چلنے لگے جب مدینہ میں داخلے سے پہلے منافقین نے پلٹ کر دیکھا کہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ سواری کے ساتھ ہیں اور سواری پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تو انہیں ایک اچھا موقع مل گیا انہوں نے فوراً بات بنانی شروع کر دی اور کہا کہ صفوان اور عائشہ پیچھے کیوں ہیں ان کے درمیان ضرور کوئی تعلق قائم ہوا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر تحمت لگائی گئی تھی یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخی تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے اور جتنا زیادہ آپ نے صبر کیا منافقین کی شرارتوں میں دن بدن اتنا ہی اضافہ ہوتا گیا اس واقعے کو بنیاد بنا کر اللہ رب العالمین نے بہت سارے سماجی احکام نازل فرمائے ہیں سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العالمین نے بتایا وہ یہ آئیشہ پر الزام لگانے والے گواہ کیوں نہیں پیش کرتے اگر یہ گواہ نہیں پیش کرتے تو اللہ کے نزدیک یہ جھوٹوں میں سے ہیں اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا جن لوگوں نے حضرت آئیشہ پر الزام لگایا ہے اتنی بڑی گستاخی کی ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہیں ہوتی تو دنیا میں اللہ کا عذاب ان پر آ جاتا اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا تم کسی پر الزام لگانا معمولی سمجھتے ہو اپنی زبان کو توڑ مروڑ کر کسی کی شان میں گستاخی کرنا تمہارے نزدیک معمولی ہوگا لیکن یہ اللہ کے نزدیک جو سارے انسانوں کا خالق و مالک ہے یہ بڑی گرفت والی چیز ہے آگے ایک نصیحت یوں بھی فرمائی واقعہ یوں ہے کہ منافقین کی شرارتوں میں آ کر کچھ بھولے بھالے مسلمانوں نے بھی الزام لگا دیا جن میں حضرت مستح ابن اساسا حمنا بنت جہش اسی طرح سے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ یہ لوگ بھی منافقین کی باتوں میں آ کر کچھ باتیں کہ گئے اللہ رب العالمین نے ان کی گرفت کی تم تو مومن ہو تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا سبحانہ کا حضر بہتان عظیم نبی کی بیوی کے بارے میں یہ باتیں کرنا ہماری شان کے خلاف ہے یہ تو خلا ہوا بہتان ہے بہتان عظیم ہے آگے اللہ رب العالمین نے نصیحت کی یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے کہ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ ان سے جب ان کی بیوی نے پوچھا کہ حضرت عائشہ کے معاملے میں آپ کیا کہتے ہیں تو حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے پوچھا صحیحہین کی روایت ہے کہ اگر جو باتیں حضرت عائشہ کے خلاف بنائی جا رہی ہیں اگر وہ تمہاری شان میں کوئی کہے تو تم کیا محسوس کروگی فوراً ان کی بیوی نے توبہ کی خلاصہ یہ ہے کہ مومنوں کو بھی عدب سکھایا گیا کہ جب تمہارے سامنے کسی پاک دامن عورت پر الزام کا تفسرہ ہو تو تمہیں انکار کرنا چاہیے اور جن لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا تھا اللہ نے فرمایا انہ الذین یحبون انتشیع الفاحشت فاللدین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ جن لوگوں نے پاک دامن عائشہ پر الزام لگایا ہے ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردنا کا ذاب ہے اللہ حقیقت جانتا ہے تم کچھ بھی نہیں جانتے اس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین نے ان کے حق میں خوب بہتر باتیں نازل کی ہیں اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ عائشہ کی جتنی تقریم کرنی تھی لوگوں نے اتنی ہی تذلیل کی ہے یہ عائشہ کی شان میں مسلمانوں کی شان میں بھلائی اس معنی میں کہ کسی پر تحمت لگایا جائے اور آسمان سے اس کے پاک دامن ہونے کی آیتیں نازل ہو تو یہ اس کی تقریم میں بڑی چیز ہے اس طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں الزام لگانے والی سماجی اور معاشرتی بداخلاقی سے بچنے کی تلقین کی ہے محترم حاضرین اللہ رب العالمین سے دعا ہے اس سورہ سے متعلق اب تک جتنی باتیں ہو سکی ہیں انہیں سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں انشاءاللہ اسی سورہ سے متعلق اور باتیں اگلی نشست میں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لئے حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی سنگیز موسیقی